اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرنے سے اگر وہ وعویلہ کرتا ہے ناشکری کے کلمات کہتا ہے تو تکلیف تو ختم نہیں ہوتی لیکن عجر زائل کر دیا جاتا ہے تو اس لیے ہمیں ہر صورت کے اندر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین کی گئی ہے اور اہل ایمان کو یہ بھی سبق دیا گیا کہ جب انہیں کوئی بھی مسئیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انہا للہ و انہا الیہ راجعون کہ ہم اسی کے ہیں اور اسی کے حضور پلٹ کے جانا ہے تو یہ وہ عمر ہے جو ان کی طبیعت کے اندر ٹھہراو پیدا کرتا ہے اور ان کی زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ جللہ شانہو پر جو یقین ہے اس کا پتہ دیتا ہے اگر مسئیبت کو اللہ کی طرف سے سمجھ کے مان کے سبر کیا جائے اس کو مقدود سمجھا جائے اس پر واویلہ نہ کیا جائے اللہ کی نافرمانی کا کوئی کلمہ نہ بولا جائے اپنے عقیدے میں تزلزل نہ آنے دیا جائے اپنے رویوں کی خوبصورتی کو زائل نہ ہونے دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص مومن ہے اس کا یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اس کے یقین کے سلے کے اندر اللہ اس کو پھر ہدایت قلب کا چراغاں نصیب کرتا ہے اور فرمایا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمُ اور اللہ ہر شئے کو جاننے والا ہے اسے پتہ ہے کہ کسی پر مسئیبت نازل کیوں کرنی ہے اور اس مسئیبت سے اس کا امتحان لینا مقصود ہے اس کے درجوں کو بلند کرنا مقصود ہے اس کے گناہوں کو معاف کرنا مقصود ہے اس کو کسی آزمائش میں ڈال کر کے اس کو مزید کندن بنانا مقصود ہے یا اس کا کیا مقصود ہے اس کو سزا دینا مقصود ہے یہ اسے پتہ ہے تمہارا رب تمہاری طرف آنے والی جو تکلیفیں ہیں ان کے اندر ہزار ہا پنہا حکمتوں سے واقف ہے یہاں یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ جو شخص مسئیبت کے آنے پر سبر اور استقامت کے ساتھ اس سے نپٹتا ہے اور اللہ پر جو اس کا یقین ہے اس میں تزلزل پیدا نہیں ہونے دیتا کل کل من عند اللہ اے محبوب فرما دیجئے جو کچھ ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے یہ اس کا خیال اور فکر ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اس مسئیبت کو ٹالنے والا بھی وہی ہے تو اگر یہ اس کا عقیدہ پختہ تھا تو پھر وہ مالک کی دہلیز چھوڑ کے مالک کی چوکھٹ چھوڑ کے کسی اور دہلیز پہ نہیں جائے گا کسی اور چوکھٹ پہ نہیں جائے گا وہ اس مسئیبت کو دور کرنے والا موثر حقیقی اللہ کو ہی جانتا ہوگا اور اسی کے حضور دعائیں کرے گا التجائیں کرے گا کسی شرک کا ارتقاب نہیں کر سکتا ہے اور وہ مالک کی دہلیز سے کبھی روک گردانی نہیں کر سکتا بلکہ اس تکلیف کے آنے سے وہ اپنے رب کے ساتھ اور زیادہ جڑ جائے گا اور اگر وہ سبر کرے تو یہ اس کا ایک مرتبہ ہے کہ وہ حوصلے کے ساتھ اس تکلیف کو برداش کرے اور دوسرا مرتبہ جو اس سے بڑھ کر ہے کہ اس پہ اللہ کی رضا کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھنو چلے ڈاما اگر وہ اس بات پہ راضی ہے تو کوئی بات نہیں ہے میں اس پہ راضی ہوں کہ میرے رب کی یہ رضا ہے تو یہ دونوں چیزوں کا مل جانا یا دونوں میں سے کسی ایک کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے اس کو دیا گیا انعام ہے جو اس مشکل حالات میں اس کو حاصل ہوتا ہے اب وہ کس کیفیت میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے کہ وہ اس پہ سبر کر رہے ہیں یا اس کا اندر ڈھول رہا ہے اس کا عقیدہ کمزور تھا اور وہ کمزوری کے باعث جو ہے وہ تزلزل کا تزبزب کا شکار ہو گئے تو یہ تمہارا رب خوب جانتا ہے تو تمہارے سینے کے اندر چھپی ہوئی کیفیت تمہارے رب کے علم میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اسے اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس پر وہ سبر کرتا ہے یا اسے خوشی ملتی ہے تو اس پر وہ شکر کرتا ہے تو دونوں صورتوں میں اللہ اس کو عجر عطا کرتا ہے اور یہ صرف شان مومن کی ہی ہے کہ وہ مسیبت پر سبر کرے بلکہ فرمایا کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چپتا ہے تو اس کا بھی اس کو عجر دیا جاتا ہے اس کے درجہ بلند ہوتے ہیں اس کے گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں اس کی خطاؤں سے درگزر کر لیا جاتا ہے لیکن یہ مشروط ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کہا گیا کہا گیا کیسے رنگ ہے حضرت عائشہ بھی روایت کرتی ہے حضور کی حدیث تو کبھی نہیں کہتی کہ کالا کالا زوجی میرے شوہر نے کہا وہ بھی کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ میرے رسول نے کہا حضرت عائشہ بھی روایت کرتے ہیں تو کبھی نہیں کہتے کہ میرے بھتیجے نے کہا وہ بھی کہتے ہیں اللہ اکبر حضرت علی روایت کرتے ہیں حضرت علی حضور کے بھائی لگتے ہیں تو کبھی نہیں کہتے ہیں میرے بھائی نے کہا وہ بھی کہتے ہیں اللہ اکبر یا رسول کا رشتہ کتنا بڑا رشتہ ہے تو کوئی نہیں کہتا میرے شوہر نے کہا ہے کوئی نہیں کہتا میرے بھتیجے نے کہا ہے کوئی نہیں کہتا بھائی نے کہا ہے سارے کہتے ہیں میرے رسول نے کہا ہے تو یار یہ کتنا بڑا رشتہ ہے کتنا عظیم رشتہ ہے تو اس رشتے کے ساتھ فخر ہوتا ہے ناز ہوتا ہے اللہ اکبر تو یہ کیا کہتے ہیں کالا بل قاسم اب یہ کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا اُرِدَتْ عَلَيَّ النَّوْر میرے اوپر جہنم کو پیش کیا گیا میں نے جہنم کا ملاحظہ کیا تو میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا اس کی ایک بلی تھی اس بلی کی وجہ سے اس کو میں نے عذاب میں مبتلا دیکھا کیسے بلی کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا اس نے بلی کو باندھا ہوا تھا قید کیا ہوا تھا نہ تو اس کو وہ کوئی دودھ دیتی تھی کوئی اس کو کھانے کے لیے چیز دیتی تھی اور نہ ہی اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کے اپنے پیٹ کی آگ بجا سکے یہاں تک کہ وہ بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی رسول اللہ فرماتے ہیں بلی کی اس مالکہ کو میں نے جہنم کی آگ میں جلس دے ہوئے دیکھا اور عمر بن عامر الخزائی بنو خزائی کا شخص عمر اس کو میں نے دیکھا اپنی انتڑیوں کو جہنم کی آگ میں دکیل رہا ہے اس کی انتڑیاں نکلی ہوئی ہیں اور جہنم کی آگ میں گسیٹ تھی ہوئی اس کی انتڑیاں جا رہی ہیں یہ پہلا شخص تھا جس نے سائبہ بنائے تھے جانوروں کے کان چیر دیئے اور بتوں کے نام پہ چھوڑ دیئے یعنی سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز عرب میں کرنے والا بنو خزا کا عمر بن عامر یہ تھا تو اس کو میں نے حضور نے فرمایا دیکھا کہ یہ جہنم کی آگ میں جلس رہا ہے چونکہ اب جتنے بھی لوگ بت پرستی کریں گے ان سب کا گناہ عمر بن عامر کے نام آمار میں درج ہوگا ان کو بھی گناہ ملے گا جو بت پرستی کرتے ہیں اور چونکہ ایجاد اس نے کیے تھے بت اس نے بنایے تھے تراشتے اس نے تھے پھر اس کے بعد اس نے جانور بتوں کے نام پہ چھوڑے تھے چڑھاوے چڑھانے کا انداز اختیار کیا تھا لہٰذا اس کو جو ہے وہ گناہ پہنچتا رہے گا تو کہا میں نے اس کو عذاب میں مبتلا دیکھا تو اگر خیر کی بنیاد رکھو گے نیکیاں ملتی رہیں گے کھاتے کبھی بھی کلوز نہیں ہوں گے اور اگر برائی کی بنیاد رکھو گے قیامت تک اس برائی پر جو عمل کرتے رہیں گے اس کا گناہ بھی کھاتے میں پڑتا رہے گا اللہ اکبر تو ہمیں اچھائی کی طرح ڈالنی چاہیے نیکی کی طرح ڈالنی چاہیے آقا کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر فنڈ مانگا تو ایک شخص نے اٹھ کر کے پیش کیا تو جب اس نے پیش کیا تو اس کے دیکھا دیکھی دوسرے بھی کھڑے ہو گئے دوسرے بھی پیش کرنے لگے باز کا سارے خاموش ہوتے ہیں کوئی حمد نہیں کرتا تو ایک کھڑا ہوا تو اس کو دیکھ کے دوسرے بھی کھڑے ہو گئے تب حضور نے فرمایا تھا من سنا فی الاسلام سننا تن حسنا تن فالہو عجروہا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ راج کیا اس کو اس کا عجر ملے گا اور پھر اس کی دیکھا دیکھی جس نے بھی کوئی اچھا کام کیا اس کا عجر بھی اس کے عجر کی کمی کے بغیر اس کے کھاتے میں بھی داخل ہوتا رہا ہے موسیقی